اسلام علیکم وزیر تعلیم شفقت محمود نے ایک بار پھر سے چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے شفقت محمود نے پریس کو انفرنس کرتے ہوئے کہا کہ پندرہ مارچ سے بقاعدہ طور پر تعلیمی ادارے دو ہفتوں کے لیے بند کیے جا رہے ہیں یہ فیصلہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کو مدنظر رکھتے ہوئے کیا ہے اس کے علاوہ تمام تفریح پارک شام چھے بجے بند کرنے کا بڑا فیصلہ کیا ہے وزیر تعلیم شفقت محمود نے کہا کہ ہمارے پانچ کروڑ بچوں کے زندگی کے تحفظ کا معاملہ ہے اس لیے چھٹیوں کا بڑا فیصلہ کیا ہے انہوں نے مزید کہا کہ پنجاب کے پیور ازاد کشمیر میں کچھ مسائل نظر آتے ہیں اس لیے فیصلہ بعد گجرانوالا لاہور گجرات ملتان اسلام آباد راول پنڈیورسیال کوٹ میں پندرہ مارچ سے تعلیم ادارے دو ہفتوں کے لیے بند کیے جا رہے ہیں وزیر تعلیم نے مزید کہا جن اداروں میں امتحانات ہو رہے ہیں وہ جاری رہیں گے اور سبائی حکومتیں حالات خراب ہونے پر اسکولوں کو بند کر سکتی ہیں دوسری جانب انہوں نے کہا کہ ہوتلز کے اندر کھانا کھانے پر بھی بندیاں لگا دی گئی ہیں اور مزید یہ کہ کرونا کے بڑھتے ہوئے کیسز کے پیش نظر ہیلتھ سسٹرم پر دباؤ بھی بڑھ رہا تھا جس کے پیش نظر یہ فیصلہ کیا گیا ہے ناظرین محترم اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو میرے اس چینل کو لائک کیجئے اور میری ویڈیو کو سبسکرائب کیجئے شکریہ